السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قارف عروقت تاری آپ کے خدمت میں ایک اور سبق آموز ویڈیو لے کر حاضر ہے مجھے امید ہے کہ آپ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں جڑے بسرہ کا شہر ہے اور بسرہ کے شہر میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا مسکی مسکی کے نام سے لوگ انہیں پہچانا کرتے تھے جانتے تھے مسکی مطلب یہ کہ ان کا بدن ہر وقت معتر رہا کرتا تھا ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آیا کرتے تھے وہ جیسے ہی مسجد میں آتے تھے لوگوں کو معلوم پڑ جاتا تھا کہ حضرت مسکی آ گئے ہیں جس بازار سے گزرتے تھے ان کی خوشبو سے لوگ انہیں پہچان لیتے تھے کہ مسکی جہاں سے گزر کر گئے ہیں ایک مرتبہ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی کہ آپ کے بدن سے ہر وقت خوشبو کیوں آتی رہتی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے تو لوگوں کے دریافت کرنے پر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ان کے بدن سے خوشبو کیوں آتی ہے تو آپ بھی سمات کیجئے کہ یہ نعمت اور یہ برکت انہیں کیسے ملی کس وجہ سے ان کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھے انہوں نے کہا کہ میں کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کرتا ہوں میرا قصہ کچھ یوں ہے کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں اور جوانی میں میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا فرماتے ہیں کہ میں کپڑے کی دکان پر کام کیا کرتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بڑھیا میری دکان پر آئی اور بہت سے کپڑے اس نے خریدے جب پیسے دینے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے پیسے ساتھ تو نہیں لائی ہوں اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ گھر پہنچ کر میں اس کو پیسے دے دوں وہ فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے یعنی کہ دکان کے مالک نے مجھے اس بڑھیا کے ساتھ بھیج دیا وہ بڑھیا ایک آلی شان محل کے سامنے رکی اور مجھے اس محل کے اندر لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کمرے کے اندر داخل ہوئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی میں گھبرا گیا اور تھوڑا سا دور ہٹ گیا وہ مزید میرے قریب ہوئی میں گھبرایا مگر وہ برائی کے ارادے سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی میں نے بارہا مرتبہ اس کو سمجھایا اور اس سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کی مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی جب وہ کسی بھی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اور مسلسل گناہ کرنے کا اسرار کر رہی تھی گناہ پر آمادہ تھی تو ایک ترقیب میرے ذہن میں آئی میں نے اس سے بیت الخلا میں جانے کا کہا کہ مجھے بیت الخلا میں جانا ہے لہٰذا میں بیت الخلا میں چلا گیا اور بیت الخلا کے اندر جا کر اپنے دل کو مضبوط کر کے بیت الخلا کی ساری نجاست میں نے اپنے بدن کے اوپر مل لی جیسے ہی میں باہر آیا اس نے دیکھا کہ میں نے اپنے پورے بدن پر غلازت ملی ہوئی ہے تو اس نے پاگل پاگل کا شور کیا اور وہ بھاگ گئی وہاں سے اپنے دوسرے کمرے میں چلی گئی میں وہاں سے نکلا ایک باہ کے اندر پہنچا وہاں پہ غسل کیا اور غسل کر کے دوبارہ اپنے گھر میں چلا گیا رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک آنے والا آیا ہے اور اس نے میرے بدن پر سر سے لے کے نیچے تک اپنا ہاتھ پھیرا جب اس نے میرے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرا تو پوچھا مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا تو آنے والے نے کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں مجھے جبرائیل کہتے ہیں بس اس کے بعد سے میرے بدن سے خوشبو آنا شروع ہو گئی میرے بدن سے اور میرے لباس سے خوشبو آنے لگی اور آج تک مسلسل میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے میں نے کبھی کوئی اتر کا استعمال نہیں کیا اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ واقعہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالی کو بہت مقبول ہوتا ہے زندگی میں بے شمار مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس موقع کو جانے دیتے ہیں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کرنے سے باز رہتے ہیں تو پھر اللہ دنیا میں بھی آپ کو اس کی برکتیں آتا فرماتا ہے اور یقیناً آخرت میں بھی اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی اگر آپ کے سامنے بھی کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو یاد رکھئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے